پرستو تی شہر نامہ آواز ہندی سمچار گورکپور کے بابا راگہ داس میڈیل کالج میں بچوں کی موت کے سلسلے میں شنیوار کوئی ایک اور نامزد آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے راج کے اپر پولیس نے دے شک قانون ویوستہ آنن کمار نے اس کی پشتی کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر کفیل کی گرفتاری سپیشل ٹاس فورس یعنی ایس ٹی ایف نے گورکپور سے کی ہے کمار نے بتایا کہ میڈیل کالج میں ان سے فلائٹس وارڈ کے پرباری ڈاکٹر کفیل کو ایس ٹی ایف نے تڑکے گرفتار کر لیا جب وہ کہیں جا رہے تھے گورکپور کے ایک اسطحانی عدالت نے کل ہی اس کے خلاف غیر دمانتی وارڈ بھی جاری کیا تھا اس سے پہلے ایس ٹی ایف نے میڈیل کالج کے نیلمبت پرنسپل ڈاکٹر راجیف کمار مشرا اور ان کی پتنی ڈاکٹر پورونا ماش اکلا کو ایس ٹی ایف نے رکان پور سے گرفتار کیا تھا ایس ٹی ایف کی نظر اب میڈیل کالج میں آکسیجن کی آپورتی کرنے والی فرم کے مالک پر ہے ایس ٹی ایف نے اس کی گرفتاری کے لیے تانہ بانہ بانہ شروع کر دیا ہے اور طلب ہے کہ آگست کے دوسرے سبتہ میں بچوں کی ہوئی موت کو لے کر دیش اور پردیش میں کافی وہ حلہ مچا تھا مکمنتری آدھ اتنات نے سرکار سے بچوں کے لیے دوشیوں کو کسی بھی حالت میں بخشنے کی چیتاونی بھی دی تھی عزر دلی سے خبر ہے کہ موٹی کیبنٹ میں رویوار کو پھر بدل ہوگا لوگ صبح چوناؤں سے قریب بیس مہینے پہلے موڈی کیبنٹ کا سمہ ہفتہ یا آخری وستار ہوگا گیارہ راجیوں کے انیس نیتاؤں کو منتری پتھ مل سکتا ہے جن لوگوں کو منتری بنایا جا سکتا ہے ان میں بی جے پیو پاتھیکش، وینے ایس ایس بدھے، اوم ماتر، رام مادو، پرلات پٹیل، پرویشورما، پرمک ہیں جے ڈی یو سے بھی دو نیتاؤں کو کیبنٹ میں جگہ مل سکتی ہے حالانکہ جے ڈی یو اور آئے آئی ایڈی ایم کے پر سسپنس بنا ہوا ہے اور اسی بھی نتیش نے کہا ہے کہ کیبنٹ پھر بدل کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے بزا دیں کہ شنی واردہ کا آٹھ منتری استفعہ دے چکے ہیں بزر پاکستان میں محمد ایجنسی کے شتی مینہ میں آج ایڈ کی نماز کے ترند بعد بم سپورٹ ہونے سے کم سے کم تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور دو بزرگائے لوگ ہیں پاکستانی اخبار کے مطابق استانی پرشاسن نے سپورٹ کی پشتی کی ہے اور قبائلی لوگ ایڈ کی نماز کے بعد گھر لوٹ رہے تھے تب ہی یہ سپورٹ ہو گیا انہوں نے بتایا کہ مرتقوں کے پہچاند شاہد علی ماذ و فقیر حسین کے روپ میں کی گئی ہے آج کیلئے اتنے ہی کل پھر ملیں گے دھنے واد